بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتا ہے جو اس فیزیکل ٹیسٹ میں پاس کر جاتا ہے پھر وہ ریٹن ٹیسٹ کے لیے آگے اگلے مرحلے میں جاتا ہے تو فیزیکل ٹیسٹ ہو رہے تھے اور ان فیزیکل ٹیسٹ کے دوران ایک نوجوان جس کا تعلق راولپنڈی سے ہی تھا اور اے ایس آئی بطور اے ایس آئی اسسٹن سب اسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے این ایف میں دوڑ لگا رہا تھا اپنی فیزیکل ٹیسٹ میں اور دوڑتے ہوئے بچارے کی جان چلے گی اس کی تصویر اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے افتخار علی اور ان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں میڈیا پر ان کو نہیں دکھایا تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہے اس قسم کے ہم حاصل سے کیسے بچ سکتے ہیں جو میری اپنی ایک اوبزرویشن یا رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے آپ اس سے متفق ہو سکتے ہیں اختلاف بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی یہ محکمے ہیں وہ این ایف ہو وہ پولیس ہو وہ وہ آرمی ہو وہ ایف سی ہو جتنے یہ فورسز کے ادارے ہیں جس میں آپ کو جانے کے لیے یا جہاں پر جوائن کرنے کے لیے فیزیکل ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے ان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ بھائی آپ لوگ دو مہینے پہلے اخبارات میں اشتہار دے یا تین ماہ پہلے اشتہارات دے تاکہ اس کے بعد جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جن کی عمر اتنی ہے کہ وہ اس فورس کے لیے یا اس پورس کے لیے اپلیکابل ہے وہ جا کے اپنی تیاری کرنا شروع کر دے کیونکہ دو تین مہینے میں آپ لوگ اس قابل بھی ہو جاتے کہ آپ فزیکلی بھی فٹ ہو جاتے ہیں اور میڈیکلی بھی فٹ ہو جاتے ہیں اگر یہ کام ادارے کر لیتے اور حکومت اس بات کا نوٹس لیتی ہے تو آئندہ اس طرح کے معاملات سے اس طرح کے حادثات سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں جو کی یقینی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک نوجوان بیچارہ بے روزگار پتہ نہیں کیا خیالات کیا کچھ سوچ کر آیا ہوگا کہ میں دوڑ لگاؤں گا میں پاس ہوں گا پھر میں ریٹن ٹیسٹ میں جاؤں گا وہاں پر پاس ہوں گا اور بچارے کی دوڑتے ہوئے جان نکل گی علمان ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور اس کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو چکا ہے تو حکومت کو اور ان داروں کو ان مہتموں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ آپ لوگ اغبارات میں جو اشتہارات دینے ہیں نوکری کے لیے وہ کم از کم تین مہینے پہلے دے میں ہر پوسٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں وہ پوسٹ جن میں آپ لوگوں نے فیزیکل ٹیسٹ لینا ہوتا ہے بالخصوص جس میں دوڑنا ہو دوسرا اس کے اندر میری کینڈیڈیٹ سے گزارش ہے اگر آپ خود کے اندر کوئی بیماری آپ کو پتہ ہے آپ کو یہ بیماری ہے میڈیکلی آپ فٹ نہیں ہے یا آپ فیزیکلی سمجھتے کہ بھائی میں ڈیڑھ کلومیٹر دوڑ نہیں سکتا تو خدارہ آپ لوگ ان جس ان پوسٹ کے لیے اپلائے مت کریں میں سمجھ سکتا ہوں کہ پاکستان میں بے روزگاری ہے مجبوری میں لوگ اپلائے کرتے ہیں ایسی پوسٹ کے لیے کہ پانچ پانچ دار چہ ہزار کینڈیٹس ہو اور بارہ تیرہ سیٹے ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی ایسی نوکریوں کی طرف مجھ جائے دوسرا یہ اگر آپ نے جانا ہی ہے اور آپ کو ایک ہفتے کا بھی وقت ملتا ہے تو اپنے کسی قریبی گراؤنڈ میں کسی پارک میں جائیں اور وہاں پر اپنا ٹیسٹ خود لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کتنی دیر کوئی دوڑ سکتے ہیں اور آیا کہ آپ ایک اشاریہ چھے کلومیٹر کا جو راستہ ہے یہ ساتھ آٹھ منٹ میں تیہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور اس طرح کے نقصان سے آپ لوگ بچ سکیں گے اور جو ادارے ہیں وہ بچارے بعد میں بدنام ہوتے ہیں اور ابھی ان کو اداروں کو کافی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اینٹی نارکوٹیکس فورس کو ان میں ان بچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے لیکن ان کی ایک غلطی یہ ضرور ہے کہ اگر یہ اشتہار تین ماہ دہ چار ماہ پہلے دے دیتے تو ان کو بھی پتہ ہوتا کہ کنڈیڈیٹ کے پاس ٹائم ہے اور کنڈیڈیٹ بھی خود اپنی تیاری کر پاتا بارل اللہ تعالی اس نوجوان کی مغفرت کرے ان کے جو والدین ہیں جو ان کے خواب تھے وہ تو سارے ٹوٹ گئے ان کو سبر دے اور آئندہ کے لیے میں اگین درخواست کرتا ہوں کہ ادارے یا محکمے جو بھی فیزیکل ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں وہ اس پر بقاعدہ ایک پالیسی بنائیں اپنا ایک ایس او پی بنائیں کہ تین یا چار ماہ پہلے آپ لوگ اخبارات میں اشتہارات دے اور کنڈیڈیٹ سے بھی میری درخواست ہے کہ خدارہ اگر آپ کو ایسی پوشٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ایک مرتبہ پلیز اپنے قریبی گراؤنڈ میں یا سڑک پر کہی پر بھی جائے اور وہاں پر خود ٹریننگ کرے اپنا جائزہ لے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ آپ اس میار پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا راستہ آرام سے آسانی سے کور کر سکتا ہوں تو ضرور جائے اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایسی پوشٹ کے لیے ہر گز مت جائے اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات